السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو میری چینل بیسے آپ سب لوگ آج ہم بنائیں گے مولی کی پراتھے اور ایسے طریقے سے بنائیں گے کہ ان کا پھٹنے کا بھی مسئلہ نہ اور مولی کا پراتھا بلکل کرسپی اور تھن ہو تو پراتھے بنانے کے لئے پہلے میں مولی کو گریٹ کر لوں گے جب یہ کش کر لیں گے ہم تو اس کا سب سے پہلے تو ہم پانی نکالیں گے اچھے سے دبا دبا کے ہم جتنا پانی نکل سکتا اس کو نچوڑ لیں گے مولی کو تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پراتھے یہ فیلنگ ڈالنے سے پھٹیں گے نہیں اور اچھے سے پتلے پراتھے وہ ہمارے کرسپی سے بنیں گے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مولی میں نے نکال لیا اور کافی سارا پانی مولی کا نکل آیا ہے اچھا اب مزید ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک پین میں ہم نے ون ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے اس کو ہم نے گرم کر لینا اور جو ہم نے مولی نچوڑ کے رکھی ہوئی ہے اسے ہم پکنے رکھیں گے تاکہ مزید جو تھوڑا پانی ہے وہ بھی ڈرائ ہو جائے اور ساتھ میں سپائسے جائیں گے سالٹ ہے یہ ون ٹی سپون ہے اور ون ٹی سپون ہی ریڈ پاودر ہے ہاپ ٹی سپون ہی جوائن ہیں اور یہ ہری مرچ ہے کٹی ہوئی اور سوکھا دنیا ہے اور زیرا ہے سفید اور اس کے علاوہ جائے گا ہرا دنیا بس یہ دیکھیں مولی کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے تو اب یہ سارے سپائسیز میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اسے ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد ہم فلیم آف کر دیں گے اور پھر ہم پراتھے کی طرف چلیں گے تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو جائے تو ہم اسے پھر فلنگ کریں گے پراتھے کی اس طرح کرنے سے پانی جو ہے وہ بلکل ڈرائ ہو چکا ہے اور فلنگ کرنے میں بلکل بھی مسئلہ نہیں ہوگا بس یہ آٹھے کے میں نے دو چھوٹے بالز بنا لیا اور انہیں ہم بے لیں گے بس 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 موسیقا موسیقا میں نے گرم ہونے رکھ دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بلکل بھی پھٹنے والا مسئلہ نہیں ہوا اب ہم اسے گرم تبے پہ جو ہے ڈال دیں گے اور میڈیم آنچ پہ ہم اسے بنائیں گے آپ چاہیں تو دیسی کھی میں بنائیں اور اگر دیسی کھی آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نورمل جو کھی ہم یوز کرتے ہیں اس سے بھی بنا سکتے ہیں دیسی کھی میں مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اسے میڈیم آنچ پہ ہم گورلن کر لیں گے یہ دیکھیں مزہ دار سا ہمارا پراٹھا یمی سا ریڈی ہو چکا ہے گورلن ہو چکا ہے اور اب میں اس پہ بٹر رکھوں گی اور گرم گرم جو ہے وہ ہم کھائیں گے اسے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیا کریں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ